اسلام علیکم بیورز فلم آرٹس شباز اکمل آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ بیورز آج کا جو ویلوگ ہے وہ میں ایک مایا ناز ایکٹر جو کہ جس کا جوڑ آج تک ہمیں ملا نہیں ہے کہ اس کا نعمل بدل کیا ہوگا ان کا نام موسوک ویسی صاحب سونیاں پاندی ہیں جان دے یرا جے نا دفتتے تینو ساپ چار جائے گا گجھ دے پڑھے نے پر بسدہ کوئی نہیں ان کے متعلق آج کا ویلوگ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا سب سے پہلی جو ان کی فلم ہماری آنکھوں کے سامنے آئی اس کا نام تھا لاکھوں میں ایک لاکھوں میں ایک کے بعد پھر انہوں نے کافی ساری اردو فلمیں کی اور ایسی لگنے لگا کہ جیسے کہ وہ اردو کے کئی ویلن ہیں کوئی نیگٹیو کردار انہوں نے زیادہ ادا کیے کچھ بس میں سے تھوڑے تھوڑے ہیرو کے بھی کیے لیکن زیادہ تار انہوں نے نیگٹیو کردار ادا کیے اور ویرز جو ہم ان کی جو سب سے پہلی فلمہ جو سمجھتے ہیں وہ جو منظر عام پر آئی اور جو دنیا نے بہت لائک کی اور بہت مشہور ہوئی اس کا نام ہے مولا اور یہ کلیچی کے رہنے والے تھے آپ کو علم اس بات کا تو ان کی جو لہجا تھا وہ اردو میں زیادہ وہ بہتر سمجھا جاتا تھا اور ان کی جو اردو تھی وہ بڑی اچھے طریقے سے وہ بولتے تھے لیکن جب پنجابی بولنی پڑتی ہے کسی اردو دان کو جو کریچی سے آیا ہو تو اس کو تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے تو انہوں نے خیر بہت محنت کی اس چیز پر اور پنجابی بھی سکھی اور پنجابی بول کے بھی دکھایا لیکن جو اس لہجے میں ایک آپ کو پتا ہے کہ سندھ کا ایک ٹچ تھا جیسے کہ سندھی آدمیوں تو وہی چیز ان کی خوبصورت بنی کہ ایک جو بہت اونچی لاؤڈ بول رہا ہے سلطان رئی صاحب اور وہ رام سے نیچے سے شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ اس کا جواب دیتے ہیں وہ چیز جو بھلی لگی جیسے کہ ایک پرانے دور میں اگر آپ چلے جاتے ہو تو مزر شاہ صاحب جو ہیں ان کی جوڑی میرے والد صاحب اکمل خان صاحب کے ساتھ بہت مشہور تھی اب مزر شاہ اونچی رواز میں بات کرتے تھے اور بہت اونچا بولتے تھے اور میرے والد صاحب بڑے پیار سے ان کو جواب دیتے تھے اور وہ کلاب لے جاتے تھے اسی طرح رائی صاحب اس دور میں آ کے انہوں نے اونچا بولنا اور جو کری صاحب نے ان کو ایک پرابلم تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ اردو مدان تھے اور پنجابی اچھے سے نہیں بولی جاتی تھی لیکن وہ ہی سٹائل جو عوام میں بہت مشہور ہوا اور ان کا جو وہ ڈائلک تھا کہ نوہ ہیں سونیا اور اس قسم کے اور بہت سے ڈائلک جو ان کے مشہور ہوئے اور ایسا ویلن بھی ہم نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا کہ وہ بہت ہی خوبصورت ویلن تھے اور بہت انہوں نے کام کیا پھر اسی طرح بہت سی پنجابی فلمیں آئیں ان کا پھر دور شروع ہو گیا اور ہزاروں کی تدات میں ان کی سلطان رحی صاحب کے ساتھ فلمیں بنی اور وہ جو تھی وہ ایک کامیابی کی زمانت سمجھی جاتے تھے سلطان رحی صاحب اور مصفہ قریشی صاحب وہ جب ان کو پروڈوسر سائن کر لیتا تھا تو اس کی تصویر ان دونوں کی لگا دیتا تھا بھی کچھ بھی کام نہیں ہوتا تھا اس کا پیسہ بھی نہیں لگا ہوتا تھا اور پورے سرکر میں سے بڑے بڑے جو سینما آنر ہیں وہ پیسے لے کے کھڑے ہو جاتے تھے رائل پارک میں کہ یہ ہمیں دے دو فلم ہی ہمیں دے دو اتنا بزنس تھا اور لاکھوں کروڑوں روپیہ انہوں نے کمایا اور خود بھی کمایا اور پروڈوسرز نے بھی کمایا اور انڈسٹری کو ایک بڑے اوپر والی سطح پر لے گئی ہے دونوں اور بہت بزنس ہوا اس جس کا سب کو علم بھی ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستان کی زبان بولی جاتی ہے پنجابی بولی جاتی ہے یا اردو بولی جاتی سمجھی جاتی ہے وہاں پہ یہ دونوں لوگ جو تھے وہ بہت ہی مشہور تھے بچہ بچہ ان کو جانتا تھا اور ویلن ہونے کے باوجود آپ آپ یقین کریں کہ فلم سٹوڈیو کے باہر لائنے لگی ہوتی تھی کہ کوریچی صاحب کو ہم ایک نظر دیکھ لیں ایک نظر دیکھ لیں اور ویورز چند ایکٹر ایسے ہوئے ہیں عارف پاکستان فلم انڈسٹری میں جنہوں نے جو بھی رقم کمائی اپنی جو بھی زندگی میں جتنا بھی اساسہ ہی وہ بنایا انہوں نے وہ اپنے گھر پہ رقم لے کے گئے اور کوئی ایسی انہوں نے خرابی نہیں کی اور کوئی یاشینی کی تو جن میں سر فریص مدین صاحب ہے ندیم بیقłam انہوں نے بھی کوئی ایسا بھی کوئی ایسا ان کا سکینڈل نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے فضول خرچ نہیں تھے انہوں نے بھی اپنی جداد وغیرہ بنائی اُس کے بعد جو شیخ صاحب تو شیخ صاحب تو آپ کو پتہ انہوں نے کہاں خرچ کرنا تھا کچھ تو انہوں نے بھی اپنی جداد وغیرہ بنائیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت سیٹ ہیں اور جو مصفح قریشی صاحب ہیں یہ بھی اسی قسم کے تھے انہوں نے بھی جو ساری زندگی کی کمائی تھی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کام کو پریفر کیا پیسے کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی اس زمانے میں کام ہی اتنا کیا کہ سلطان رائی صاحب اور مصفح قریشی صاحب آپ کو پتہ ہے انہوں نے کئی سال کئی دہائیاں اس فلم انڈسٹری میں سب سے زیادہ پیسے لیے اور جتنی سلطان رائی صاحب شوٹنگیں کرتے تھے مثال کے طور پر بارہ چودہ پندرہ ایک ایک دن میں چوبیس گھنٹے میں انہوں نے شوٹنگ کرنی تھی اور قریشی صاحب بھی ان کو ہر سیٹ پہ آگے مجود ملتے تھے اس کا مطلب ہے وہ سٹیل مین کے سامنے بھی سٹیل مین ہی تھا اور ان کی جوڑی بہت کامیاب رہی انہوں نے جو پیڈوسرز تھے ان کو بڑا تسلیس میں رکھا ان کو ٹائم دیا ان کی فلمیں مکمل کروائیں اور کام کا تو آپ کو پتا ہے کہ لوگ ان کو کتنا چاہتے تھے ان کو بڑا فیور کرتے تھے تو ماشاءاللہ کراچی میں بھی ان کی بڑی بہترین کوٹھی ہے اور لاہور میں بھی ہے کوئی چیزی زیادہ لوگوں سے ملان جنت ان کا ہے نہیں وہ جو ان کے جو کلیکس ہیں یا جو ان کے پرانے لوگ ہیں ان سے وہ ملتے بھی ہیں اور مجھے بھی ملتے ہیں سٹوڈیوز میں بھی کبھی آتے ہیں تو ایک دو فلمیں بھی ہماری ساتھ تھی تو وہ بڑے اچھے ان کا بڑا شفقت والا روئی ہے میرے ساتھ بھی اور ان کو تھوڑے پیچھے اگر جائے بیس پچیس سال تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہے اور بڑے جاندار اور بہت اچھا انہوں نے کام کی ہے تو میرے فیورٹ بھی تھے سلطان رائی صاحب اور مصوہ قریشی اور انجمن بیگم کا ایک بھرپور دور چل رہا تھا تو اس میں ایک حادثہ ہو جاتا ہے جس میں رائی صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے وہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ کیسے ان کو قتل کیا گیا تو وہ ایک صدمہ ایسا لگا پوری پاکستان فلم انڈسٹری کو بھی اور پاکستان کی عوام کو بھی کہ ایک سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسان کے وہ اتنا ہشاش بشاش آدمی اتنا کامیاب آدمی کچھ سڑک کے کنارے اس کو گولی مار دے گا تو یہ کیا ایسا حادثہ ہوا اور اس وجہ سے پھر پاکستان فلم انڈسٹری میں کام کی نویت بدل گئی بدل گیا گئی وہ سارا کام جتنا تھا وہ کراچی کی طرف جانے لگ گیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی پہ ہی زیادہ رجعان ہے جو بڑی فلمیں بنتی ہیں تو پاکستان فلم انڈسٹری میں جو پنجاب کا جو کلچر تھا اور جو پنجاب کی فلم تھی وہ تو ختم ہو گئی رائی صاحب بھی ختم ہو گئے ان کے ساتھ ساتھ پھر مصوح کوئیسی صاحب کو بھی گھر جانا پڑا اور انجمن بیگم کا بھی دور ختم ہو گیا اور جو یہ جو ہم پنجابی فلمیں بنا رہے تھے جتنے بھی پڑوسر ڈریکٹر تھے انہوں نے بھی اپنا ہاتھ کچھ لیا اور پنجابی فلمیں ختم کر دی اس کے بعد پھر تھوڑا سا دور آیا شان صاحب کا انہوں نے بھی کافی محنت کی لیکن وہ لوگوں کو بھائی نہ وہ چیز وہ جو انیچرل کرتے تھے رائی صاحب اور مصوح قریشی صاحب ان کا ایک چیز جم چکی تھی وہ لوگ ان کو پساند کرتے تھے لیکن جب ان کی نقل کی گئی تو وہ اتنی کامیاب نہ ہو سکی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پاکستان فلم انڈسٹری میں پنجاب کی فلمیں بلکل ختم ہونے کے قریب ہیں تو یہ ان کا ایک انڈ بھی سمجھ لیں ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ ان کو زندگی دے ابھی بھی ان کو کوئی آفر کرتا ہے تو وہ جاتے ہیں اور سید نور صاحب کی ایک بڑی پیچھے کامیاب فلم آئی تھی کہ وہ ٹی لے کے جانئے اس میں بڑا خوبصورت انہوں نے کردار ادا کیا بڑا کومیڈی سا اور بڑا کمال کر دی اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی انہوں نے یہ بھی بتایا اور فلم کی بھی کوئی زبان نہیں ہوتی فلم سمجھی جاتی ہے سکرین پر دیکھ کے تو ماشاءاللہ وہ بہت بڑے اداکار تھے خدا کی ذات پاک ان کو لمبی زندگی دے اور ہمارے سروں پر ان کا جو سایہ ہے وہ قائم رہے اس کے ساتھ ہی ویورز آج کا بلوگ میں اختتام کرتا ہوں نیکسٹ ایک پہرے سے بلوگ میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ